السلام علیکم آج میں آپ کو گلے کی سلائی اور اس کی کٹنگ سکاؤں گی بہت آسان طریقے سے مشکل لگے گا شروع میں ایک بر غلطی ہوگی دو بر غلطی ہوگی پھر آپ کو بہت آسان ہی ہو جائے گی اس کے لئے ہمیں چاہیے گلے کی کٹنگ کے لئے ایک بکرم اسے کہتے ہیں چپکانے والی بکرم یہ یہاں سے اور یہاں سے ادھر سے جو ہسٹری کی جاتی ہے اور یہ اس کی چمک والی جگہ یہ کپڑے کے اوپر رکھی جاتی ہے تو جی آپ ایک شرٹ لے لیں اور پھر اس کو آپ انچی ٹیپ سے ناپ لیں یہ ہے 8.3 انچ ٹھیک ہے یہ اس کی چوڑائی ہے گلے کی اور یہ اس کی لمبائی ہے سینٹر سے آپ نے لینے سائٹ تک یہاں سے آدھر 5.5 انچ ہے اس کی ساڑھے پانچ انچ ہے اب ہم نے بکرم کو فولڈ کرنا ہے اس طرح ہمارے پاس چوڑائی جو تھی وہ تھی 8.3 انچ اس کو ہم نے فولڈ کیا تو یہ آگئی ہمارے پاس دیکھیں کتنی آگئی ہے 4.2 انچ ہے یا 4.2 انچ سے تھوڑی کم بس ہم 4.2 انچ کر لیں گے تو یہاں ہم اس کو نشان لگا دیں گے اس جگہ پر ہم نے اس جگہ سے رکھنا ہے اور لمبائی کی طرف ہم نے دیکھنا ہے 5.5 انچ تھی ہے لمبائی کلے کی تو 5.5 انچ پر اس جگہ پر میں نے اس کا دوسرا نشان لگا دیا اب ہم نے یہ دیکھیں یہاں 5.5 انچ تھا اور مجھے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے اس لئے میں نے 5.5 انچ سے تھوڑا سا نیچے کر لیا اس کا نشان لگا دیا کیونکہ مجھے تھوڑا بڑا گلہ چاہیے تھا تو اس کو میں سیدھا ڈرو کر لوں گی پینسل سے اور پھر ادھر سے اوپر کی طرف مجھے جو ہے سیدھا چکور گلہ نہیں چاہیے تو میں اس کو شیپ دوں گی گلائی کی طرح تھوڑا سا کر دوں گی اس طرح ابھی میں اس کے آگے دو انچ کا نشان لگوں گی دو انچ سے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تھوڑی اور کٹنگ کروں گی میں اب آپ اس کی کٹنگ کر لیں آپ لوگوں نے اگر گلے کی سلائی سیکھنی ہے تو پہلے آپ کسی رف کپڑے پر سیکھیں کیونکہ میں نے بھی شروع شروع میں کیا کیا ہے دوپٹے لیے اسے شرٹز بنانے کی کوشش کی اس طرح مجھے سلائی آئی امہ نے پکڑا کہا کہ بھئی چھوٹیاں ہو گئی ہے میں ٹرکی یا کسی بھی چھوٹیوں میں اگزیمز میں انہوں نے پکڑا کہا کہ کپ دوپٹا ہے اس کی سلائی اس طرح کرنی ہے پہلے وہ کٹنگ کر کے دیتی تھی پھر ہم اس کی سلائی کر لیتے تھے پھر آہستہ آہستہ کٹنگ پڑ لائیں تو آپ لوگ بھی پہلے لیں دوپٹے کو لیں اور اس سے سیکھیں کوئی بھی ویس دوپٹا ہو اس سے کر لیں تو آپ کو آئیڈیا آجے گا کہ آپ کی سلائی کس جگہ سے غلط ہو رہی کہاں غلطی ہو رہی مطلب آپ اچھے کپڑے کو خراب نہیں کریں گے اچھے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا میں نے غلط تھوڑا بڑا رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا بڑا ہی ہے اب میں اس کو ذرا برابر لگا کر دکھاؤں گی تو آپ کو لگے گا دیکھے گا کہ کتہ بڑا ہے تو اچھا جی میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ ہماری اممہ نے ہمیں اس طرح سکھایا تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کا آج کل ویسے ہی آپ ڈاؤنے گھر میں ہیں بچیاں جو نئی نئی سینہ چاہ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ کریں کہ انہیں بھی اسی طرح کپڑا دیں اور انہیں کہیں یہ سٹیج کرو تھوڑا بہت آنا چاہیے ہر ایک کو اچھے یہ وہ کپڑا ہے جو میں نے کندھوب سے کاٹا تھا تو میرے پاس جب کپڑا آپ کے پاس کپڑا نہ بچے تو ان کپڑوں کو آپس میں سلائی کر لیں میرے پاس کپڑا بچے لیکن میں آپ کو سکھانے کے لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سلائی کریں گے ان سب کو پھر آپ کو میں اس کے اوپر گلہ رکھ کے بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کی میں نے سلائی کر لی اب میں اس پہ اس کی الٹی جگہ پر میں نے یہ جگہ جو ہے یہ جگہ یہ چمکیلی چمکیلی ہے تو یہ ہم نیچے کی کپڑے کے اوپر رکھیں گے اس چمکیلی والی جگہ کو اور جو پلین جگہ ہوگی اسے یہ دیکھیں اس پلین والی جگہ کو میں اوپر کی طرف رکھوں گی یہ چمکیلی والی جگہ نیچے آگی یہ پلین جگہ اوپر آئے گی اس پر اس طرح ماریں گے اس طرح رکھ لیں اور پھر آپ یہ نشان آپ کو دیکھ رہے کہ یہ بیچ میں بلکل سیدھی لائن ہے تو اب اسی سیدھی لائن کے اوپر اس کو طریقے سکیں زیادہ کھول کھول کھینج 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 اس طرح نہیں کرنی ہے مرنہ گلہ بہت بڑا ہو جائے گا اس طرح دیکھیں چپک جاتا ہے آب آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے گلائی میں اور اس کی سیلائی کر دینی ہے یہاں سے میں اس کی ساری سیلائی کر لوں گی سیلائی دیکھیں میں اور اس طرح گلہ ہو گیا ہے اب اس کو میں شرٹ پر لگاؤں گی دیکھیں یہ شرٹ ہے جو میں نے آپ کو کٹنگ کر دکھائی تھی آپ کو پیچان ہونی چاہی کیونکہ ہم نے گلے کی طرف سے اس کو ہلکا سا کٹ لگا تھا تو اس جگہ پر ہم رکھیں گے الٹا کر کمی سیدھی رکھیں گے اور گلہ جو ہم نے سیا تھا اس کو الٹا رکھیں گے میں نے اس طرح فولڈ اس لئے دیا کہ نشان بن جائے اور اس لائن پر آج کمی سیدھی ہے اور گلہ الٹا ہے اور سے دیکھیں اس چیز کی کلتی نہیں کرنی پھر اس کی میں نے یہاں ساری ان پر کومن پنز لگا دی ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری یہ تیسری چوتھی یہاں بھی لگا دی یہ ساری لگا دی تا کہ آپ کا گلہ جو ہلے نہیں پھر بلکل پرفیکٹ آرام سے سلائی ہو جائے گی آپ کی اب یہ سیدھی سائی تھی اور دیکھیں اب میں جب اس کو الٹا کروں گی پیچھے کی طرف آجائے گا اب میں نے اس کی سلائی کرنی ہے یہاں سے میں سلائی کروں گی یہاں تک یہ سے آپ سلائی لیں گی بکرم ہے بکرم کی کورنر سے لے لیں یہ اس طرح یہ پوری سلائی ہو گئی ہے اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی آپ کٹنگ بتاتی یہاں سے میں نے کٹنگ کرنی لیکن سلائی کے بلکل سات نہیں کروں گی آدھا انچ کا فاصلہ چھوڑ کر کر گی سلائی کے اوپر سے نہیں کرنی آدھا آدھا انچ کا فاصلہ چھوڑ کر 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 گی یاد رکھئے گا اس طرح میں نے ساری کٹنگ ہو گی چلیں اب جو ہے اس کو میں رکھیں ہو اور یہ دیکھیں کمال اس کو ہم نے دے دیا پول ایسے ایسے اور اس پہ ہم کر دیں آئین آئین اب دیکھیں آپ کلا کتا خوبصورت طریقے سے سیٹ ہو گیا ہو گا کوئی جھول نہیں ہو گا یہ میں نے اس کو فٹ طریقے سے سیٹ کر دیا یہ گول آئی میں گلا ہمارا کٹ گیا ہے یہ اس کی بیک ہے یہ ہم ترپائی کریں گے ہاتھ سے کریں گے ہلکی ہلکی تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے میں اور ویڈیوز بناوں سلائی کے حساب سے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور اپنی فرینڈز فیملی کو شیئر کریں تینک اللہ حافظ موسیقی موسیقی